بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کے سکولز میں پورا سال کسی کے سن کے پریکٹیکلز کرائی نہیں گیا صرف جو ہے ٹائم ضائع کیا گیا یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ آج کل کے سکولز کے اندر اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سے پریکٹیکل اگزام کو ختم ہی کر دینا چاہیے بہرحال چونکہ اب آگے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بچوں کے پرزور اسرار پر بنا رہا ہوں ادر وائز میرا پریکٹیکل بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو نیمز آف اپریٹرز آنا چاہیے تھے اگر آپ کہیں گے مگہ دے دیں فلانا دے دیں تو ٹیچر کے سامنے جو آپ کا انویجیلیٹر آیا ہے بہت ہی بیڈ امپریشن پڑے گا موٹے موٹے ایک وپنڈ آپ کے یہ ہوتے ہیں جو یود ہوتے ہیں بیکر یود ہوتے ہیں اس کی اوپر جو سٹینڈ ہے اس کی اوپر آئرن رنگ لگے ہوتے ہیں یہ سٹینڈ ہے اس کو کہتے ہیں رنگ سٹینڈ اس کو کہتے ہیں بنسن برنر اس کو آئرن رنگ کہتے ہیں اور یہ وائر گوز ہوتا ہے باقی آپ کو بیکر کی باقی چیزوں کا تو بتا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلیمپ اس کا فلیم پورشن ہے اکڈ اپر ایپوریٹنگ ڈش ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سرینج ڈروپر اور پپٹ ٹانگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور graduated cylinder ہے glass rod ہے magnet ہوتا ہے یہ پھر test tube کر رہا ہے کہ اس میں مختلف test tubes ہوتی ہیں یہ filter paper ہوتا ہے اور یہ funnel ہوتا ہے اور جو tube ہوتی ہے اس کو بند کرنے کے لئے stopper بھی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک نیچے tripod ہے یہ flask ہے آگے چلتے ہیں کچھ اور dropper کی مختلف shapes ہوتی ہیں ٹھیک ہے gas کا جار ہوتا ہے جس کا یہ ڈھکنا بھی بند کرنے کے لئے because graduated ہوتے ہیں پھر اس کو truff کہتے ہیں پھر flask different type کی ہوتی ہے flat ہوتی ہے بڑے مو والی ہوتی ہے conical flask ہوتی ہے تو نام exact آپ لیں گے تو اس instructor کے اوپر آپ کے اوپر بڑا اچھا impression پڑے گا safety instructions کا آپ نے خیال رکھنا ہے practical شروع کرنے سے پہلے جو بچہ سیدھا جا کے ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑنا شروع کر دے گا خصوصاً اگر آپ کا chemical related کوئی practical ہے تو وہ invigilator وہیں بھی آپ کے marks کاٹ لیتے گئے اور اس کو تو safety کا خیال ہی نہیں ہے باہر کے ممالک میں تو safety بہت خیال کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر کیونکہ خیال نہیں ہوتا لہٰذا اب اس culture کو inculcate کرنے کے لیے بچوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ teacher سے مانگیں سر coat یا goggles وغیرہ ہیں اگر نہ ہوں وہ کین تو سر اس کے بغیرے شروع کر دوں تو تب شروع کریں وائی وائی ووز کی آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ آپ کی practical note book جو ہے اس میں بہت ہی simple چھوٹے چھوٹے دو دو لائن کے آنسر دیئے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں تو آپ کو میں suggest کرتا ہوں یہ میں self praising کے لیے نہیں کہہ رہا میں نے جو چار ویڈیوز بنائی ہیں تین نائنث کے لیے اور ایک ٹینث کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک علمی خزانہ ہے ان بچوں کے لیے جنہوں نے یہ practical exam کا وائی وائی ووز تیار کرنا ہے total چار ویڈیوز ہیں ملا کے 43 minutes ہیں نیچے description میں given ہیں اس کے علاوہ آپ نے کرنے کون سے ہیں وائی ووز کے لیے practicals جو major practicals ہیں وہ وہاں سے وائی ووز زیادہ آتا ہے جہاں جہاں آپ کی book میں کوئی color tables بنے ہوئے ہیں اس کو ضرور رٹا لگائیں کیونکہ color tables ایمی نہیں کیوئے کوئی priority دی ہے board نے ان کو تو تب ہی ان کو color کیا گیا تاکہ differentiate ہو سکیں solutions والا chapter کیونکہ chemistry is all about solutions تو solutions آپ نے ضرور تیار کرنا ہے solutions والا chapter وائی ووز کے لیے یاد رکھیں don't go and start جو بچہ سب سے پہلے جاتا ہے تو teacher سب سے زیادہ fresh ہوتا ہے سب سے زیادہ تگڑے مشکل سوال اس سے کرتا ہے اور تین چار بچوں کے بعد جو ہے وہ سوال جو ہے داری بات ہے وہ بھی تھک چکے ہوتے ہیں اور وہ سوال باقی circulate ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سوال آرہا ہے یہ سوال آرہا ہے شروع میں آجائیں chapter 9 کے اس practical notebook میں جو ہیں total 23 practicals ہیں اور chapter 10 کے 37 تک ہیں total ان کے ملا کے جو questions بنتے ہیں 513 تو اگر آپ ایک ایک منٹ بھی لگائیں تو آپ کے دس گھنٹے لگ جائیں گے تو دس گھنٹے لگانے سے بہتر ہے کہ یہ 43 منٹس کی ویڈیو دیکھ لیں نیچے آپ کو لنک مل لیا گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا important practicals میں خود آپ کو بتاتا ہوں جو board نے ایک لسٹ سی circulate کیوئی ہے بچوں کو اس سے بڑا confuse کیا گیا ہے ہر سکول میں یہ لسٹ پھر رہی ہے آپ نے دیکھی ہوگی اس میں آپ دیکھ لیں total کتنے ہیں 33 ہیں total تو 37 practical ہیں وہ چار تو بالکل فارق ٹائپ گئے تھے تو اس لسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بک میں جتنے practical ہیں وہ چار ہیں آپ ان سب سے go through کریں میں چند main main آپ کو بتاتا ہوں سب سے important یہ والا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں saturated and unsaturated test using KMNO4 potassium permanganate اس کو ہلکہ ہلکہ سمجھاتا بھی ہوں آپ کو KMNO4 کا color جو ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ اس test tube کے اندر لگاوا ہے یہ purple color ہے ٹھیک ہے purple یا magenta بھی کہہ دیتے ہیں دو اور test tube کے اندر ہمیں solution دیا گیا ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کونسی ہے saturated ہے یا unsaturated ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے چیک کرنا ہوگا کیا KMNO4 اس کے اندر drop کریں گے تو اس کا رنگ کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر drop کریں گے تو اس کا رنگ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں test tube 1 اس کو کہہ دیتے ہیں test tube 2 تو test tube 1 میں جب پہلے ڈالیں گے تو کیا ہو جاتا ہے اس کا کلر ڈی کلر ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ uncolor ہی رہ جاتا ہے بلکل transparent ہی رہ جاتا ہے اس کا کلر change ہونا چروع ہو جاتا ہے یہ لفظ زیادہ رکھیں ڈی میں نے bold کر دی ہے کلر بھی red کر دی ہے ڈی کلر یعنی کہ double bond ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ڈی کلر double bond unsaturated solution ہے آپ کو لگ رہے گا ڈی کلر double bond یہ کیسے یاد رکھیں گے تو آپ اگلے والے کو دیکھیں test tube number 2 اس کے اندر جب ہم لوگ اپنا KMNO4 جو purple color کا ڈالتے ہیں میجنٹا جو بھی آپ اس color کو کہتے ہیں تو وہ same color کر رہ جاتا ہے change ہی نہیں ہوتا same color کر رہ جاتا ہے same color means single bond دیکھیں پہلا word ان سب کا ایک ہے تو یاد رکھنا آپ کے لئے سان ہو جائے گا same color single bond and it is saturated تو یہ اس کا جو detailed procedure ہے ایک ویڈیو لنک آپ کو میں دے رہا ہوں دری بات ہے میں اپنی self پریدنگ نہیں کرنا چاہتا میں کسی اور سکول کی بتا رہا ہوں جنہوں نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں چھوٹی سی ویڈیو ہے بہت فائدہ ہوگا پھر آ جاتے ہیں separate the given mixture یہ different procedures ہوتے ہیں آپ کا physical method ہے وہ magnetism یا filtration کا ہے magnet لگایا ہے تو اس میں سے metal کو extract کر لیتے ہیں اسی طرح decantation evaporation seiving آپ کے جس طرح شائع کی چھاننی کا کام کیا جاتا ہے flotation distillation آپ نے پڑی ہوئی ہے winnowing wind کی مدد سے جس طرح گاؤں دے ہاتھ میں عورتیں باجرہ ہوا میں اچھالتی ہیں اور گند بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اس کو winnowing کہتے ہیں یہ ایک ویڈیو ہے بہت اچھی کسی نے بنائی ہوئی ہے اور یہ اس کا description میں میں لنک دے رہا ہوں 12 minute کی ویڈیو ہے اس سے go through کریں بہت فائدہ ہوگا determining boiling point of naphthalene یہ تقریبا ہر exam میں بچوں کو دے دیا جاتا ہے اور اس کا میں ایک ٹپ بھی آپ کو بتاتے ہوں آپ نے رٹا لگانا ہے naphthalene کا boiling point وہاں پہ آپ کیا سے اتنا time نہیں ہوتا کہ آپ چیک کر سکیں تو procedure یہ ہوتا ہے اس کے thermometer کے ساتھ آپ capillary tube لیتے ہیں capillary tube کو ایک سائٹ سے بند کرتے ہیں heat کر کے اندر naphthalene پھر اس کا boiling point چیک کرتے رہتے ہیں اس کا boiling point آپ رٹا لگا لیں 80 degree centigrade کیونکہ examiner کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ ہر بچے کے جا کے stall کے اوپر چیک کر سکے تو اگر وہ آپ کے stall پہ نہیں آتا تو آپ اپنا table تو fill کر لیں گے کہ پہلی دفعہ میں نے boil کیا تو 80 آیا 81 آیا دوسری دفعہ کیا 79 آیا تو mean لے لیں گے 80 آپ لکھ کے اس کو دکھا دیں گے وہ اتنی انشاءاللہ تردد نہیں کرے گا کیونکہ میں تو نہیں کر سکتا بڑا ہو چکا ہوں تھک چکا ہوں تو ہر بچے کے table پہ نہیں جاتا اور اگر کسی بچے نے اتنا دماغ لڑا لیا کہ اس نے بنا کے دے دیئے تو میں اس کو اس کی cycle کے بھی نمبر دیتا ہوں ویڈیو لنک اس کا description ہے ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ میں اپنی ویڈیو اس کے لنک نہیں دے رہا کسی اور کے دے رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے بڑی مہنت کی بھی ہے determining boiling point of ethyl alcohol پہلا کون سا تھا neftaline اور ethyl alcohol اس کا بھی procedure اس سے ملتا جلتا ہے ایک چھوٹے ہی بیچ کے tube کا difference ہوتا ہے بس اور اس کا temperature ہوتا ہے 78 degree centigrade boiling point اس کا بھی لنک میں نیچے دے رہا ہوں prepare 100 ml of 1 molar sodium hydroxide solution یہ اس طرح کے دو تین practical ہیں یہ سبق والوں نے ویڈیو بنائی نہیں ہے اور یہ آپ ضرور سیکھ لیں کیونکہ اس کے جیسے جتنے بھی ہیں procedures اس کے مثال کے لئے صوریم کاربونیٹ کھا کر دیکھیں یہ میں نے مس کر دیا ہوں صوریم ہائیڈوکسائیڈ نہیں صوریم کاربونیٹ بھی ہے تو صوریم کاربونیٹ کی کیا ویلی ہوتی ہے 23 ملٹی پلائیوے 2 12 ملٹی پلائیوے 1 3 ملٹی پلائیوے 16 116 15 گرام پر مولی ہے اس کا مولر میس ہے بسکلی آپ کو یہ بنانا آجے باقی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو سارا سمجھ آجائے گا پھر ہائیڈوکلورک ایسیڈ کا گون تو ہے پریکٹیکل لیکن چونکہ ایسیڈ اعتضاب ہے نورملی میں کبھی یہ چیز بچوں کو نہیں دیتا کہ بورڈ کے اگزامیں ویسے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ جلدی میں کوئی گڑ بڑ کر دیں اپنے اوپر گرا دیں تو نورملی میں یہ دیتا نہیں ہوں لیکن پوچھتا ضرور ہوں ہائیڈوکلورک ایسیڈ اور پیچھے جو میں نے بتایا ہے سوڈیوم کلوڈائیٹ سوڈیوم ہائیڈوکسائیٹ سوڈیوم کاربونیٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کی جو ہے مولر میسز آپ کو پتا ہونا پھر ایک اور ہے پرپیر ہنڈرڈ ملیم لیٹر آف ون مولر سوڈیوم ہائیڈوکسائیٹ سلوشن یہ بھی ہیڈنگ میرے سے غلط رہ گی جلدی میں کیونکہ ٹائم کم تھا ان کو دیفرنشیئٹ آپ نے کیسے کرنا ہے ان کو سیگریگیٹ کیسے کرنا ہے لنک میں نے نیچے کریکٹ لگا دیئے تو آپ درہ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا فیو ایمپورٹنٹ کویسٹن جو کہ میں کم سے کم بطور سب سے پوچھتا رہا ہوں وہ میں آپ سے دورا دوں پرنسیپل آف پریشر کو کر کے بچوں سے پوچھتا ہوں وہ ادھر پریشان پیر رہا ہوتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ آف لیکویڈ انکریز ویڈ ایکسٹرنل پریشر دیسٹیلیشن کیا ہے ایٹیز 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 سیپریریٹ تو لیکویڈ بوائلنگ پوائنٹس کہ بوائل کرتے ہیں جو پہلا لیکویڈ بوائل کر جاتا ہے وہ اوپر جا کے ٹکلاتا ہے دوبارہ سے لیکویڈ بن کے رائٹ سائیڈ والی ٹیوب میں چلا جاتا ہے دیسٹیل وارٹر اور ٹیپ وارٹر کا کیا ڈیفرنس ہے دیسٹیل وارٹر has no soluble impurities مذہب دیسٹیل وارٹر جو دیسٹیل وارٹر ہم لوگ دکانوں یا ایسی کے باہر سے بھی نکل رہا ہوتے یا ویسے بھی ہم لوگ پھر آ جائیں پیور وارٹر is a پور کنڈکٹر کوئی پوچھتا ہے پیور وارٹر کنڈکٹر ہے پور ہے کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے پور کنڈکٹر پیور وارٹر پور کنڈکٹر ہوتا ہے پر کنڈکٹ نہیں کرتا صحیح impure وارٹر جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے پیریوڈک ٹیبل بہت غور سے دیکھیں اس کے اندر الکلی میٹلز سب سے پہلا والا گروپ جو ہے گروپ 1A اس کے اندر ہے آپ کی بک کے اندر جو پریکٹیکل کی نوٹ بک ہے اس میں شروع میں ہی لیفٹ سائیڈ پہ جو پیج گیون ہے اس میں بڑا کلر کوڈنگ کے ساتھ دیا ہوئے سوائے ہائیڈروجن گیس کے باقی سارے الکلی میٹلز ہیں گروپ 2A میں الکلائن ارث میٹلز ہیں یہ میرے فیوریٹ کوئیسٹن ہیں کیونکہ 910 is the beginning of chemistry world transition میٹلز اس کے بعد آتے ہیں یہ اتنے ایپورٹن نہیں ہوتا اس میں سے کچھ نہیں پوچھا میں نے کبھی ادر میٹلز ہیں نون میٹلز گروپ 3A سے گروپ 6A کے اندر مکس چل رہے ہوتے ہیں گروپ 7A جو ہے پیور نون میٹلز کا جو ہیلیجن گیسز کا یہ ایپورٹن ہے آپ کو یاد ہونے چاہیے اوپر سے نیچے فلورین کلورین برومین آئوڈین آسٹرٹین اور نوبل گیسز 8A گروپ کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو انرڈ گیسز بھی کہا جاتا ہے نون ریاکٹیو ہوتی ہیں کیوں کیونکہ ریاکشن ہوتا ہی تب ہے جب آوٹر ملچ جو شیل ہوتا ہے اس کے اندر کوئی الیکٹرون کم ہو ٹھیک ہے تو بیسیکلی جب اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہے تو یہ نون ریاکٹیو ہے تو امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا بیسٹ آف لکھ فور یور اگزیم اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا پیپر کے بعد بھی اور پیپر کے پہلے بھی اگر آپ اس قسم کی مدید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں